موسیقی ہلو بچوں کیا آل چل آپ کے کیسے آپ دیکھو لازٹ ٹیم اسی بورٹ کے ساتھ میں نے آپ کو چھوڑا تھا میں نے کہا تھا مجھے دکھ بھی ہوا تھا کہ سمیں کیسے گجر گیا میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں آپ کو ان پانچ وڈ پہ پتہ نہیں کتنی بار اس کو سمجھایا ہے کہ ایسٹس ایکسپینس کا بڑھنا ڈیبیٹ گھٹنا کریٹ ہوگا کیپٹل لائلیٹی انکم بڑھنا کریٹ گھٹنا ڈیبیٹ ہوگا یاد کیجئے پچھلی کلاس میں میں بڈیٹس کو ڈسکیشن کر رہا تھا بڈیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ڈوب گیا مطلب اگر مان لو بھائی فورس مجھے جو آپ سے پیسہ لینا ہے اور اگر آپ نے مجھے پیمنٹ نہیں کیا تو ہم اسے کیا کہیں گے بڈیٹس کہیں گے آپ کا بڈیٹس کہیں گے اب ہم کہانی کو اسی کے آگے بڑھاتے ہیں ایک کڑی کو جوڑوں گا اس بڈیٹس کے ساتھ آپ کا اور پھر نئے شبدوں کو بھی سنیں گے سمجھیں گے آپ کو مجھا آئے گا ہم نے ڈسکاؤن کے بارے میں بھی پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا تو ایک انٹری لکھو اب یہاں پہ آج کی کلاس میں اگین آپ کا جنرل انٹری میں میں اسی کے آگے پھر سے کونٹنیو کرتا ہوں آج کا ہمارا لکھیں گے یہاں پہ ایکزامپل نمبر ون کہتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ بیڈٹس ہو گیا بیڈٹس لو اس پر ہم نے صرف کہا بیڈٹس روپیس ٹونٹی تھاؤن کیا مطلب نکل کے آتا ہے اس کا مطلب کہ اب نام نہیں بتا رہا بچے دام شیام تو ہمارے ڈیٹرز کم ہو گئے ہوں گے اگر بیڈٹس آپ کا ہوگا تو ڈیٹرز آپ کے ٹونٹی تھاؤن سے کم ہو جائیں گے اور آپ کا جو ایکسپینس ہے لوس ہے جس کا نام ہے بیڈٹس وہ آپ کا ٹونٹی تھاؤن سے بڑھ جائے گا ہے نا آپ کے ایسٹ کم ہو جائیں گے اور آپ کا ایکسپینس یہاں پہ بڑھ جائے گا آپ جانتے ہیں کہ ایسٹ کا کم ہونا ہم کیا کریں گے جی کریڈٹ ٹو ڈیٹرز اکاؤنٹ ٹو ڈیٹرز اکاؤنٹ آپ نے یہاں پہ ٹونٹی تھاؤن سے کم کیا اور میرے بچے کیونکہ ایکسپینس بڑھنا یعنی کی بیڈٹس کو آپ یہاں پہ کیا کریں گے ڈیویڈ کریں گے بیڈٹس اکاؤنٹ ڈیویٹی ٹونٹی تھاؤنٹ انٹری ہماری کمپلیٹ ہو گئی تو بیڈٹس اکاؤنٹ ڈیویٹی 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 یہ ہمارا کام پورا ہو آپ کا انٹری ہماری کمپلیٹ ہو گئی اور یہاں پہ کچھ خاص نہیں بیڈٹس کا مطلب ہوتا ہے ڈیویٹرز کا منا اور آپ کا بڑھنا ٹھیک ایک ایزامپل اور لکھے آپ پہ ایک ایزامپل نوبر 2 پیچھلی کلاس کا ریویڈن پھر ہم آگے بڑھا رہے آپ کو کہتا ہے اگلے انٹری میں آپ کا کی ڈیویٹرز of روپیش seventy thousand became insolvent insolvent and only 80% of amount amount could be could be received could be received as final settlement فائنل جو سیٹلمنٹ ہوا تو ہمیں یہاں پہ فائنلی کتنا مل پیا جی صرف ایٹی پرسنٹ بتاؤ جلال ڈیٹرز آپ کی کتنے سے کم ہو گے نام نہ بتا ہے جو ڈیٹرز کہیں گے پورے سیونڈی تاؤن سے لیکن مجھے بتاؤ کیش ہم نے کتنا ریسیب کیا ہوگا سیونڈی کا ایٹی پرسنٹ یعنی کی فپٹی سکس تھاؤن اور میرے بچے جو ڈوب گیا اس کو کیس نام سے جانیں گے بیڈیٹس کتنے سے آپ کا جی تو آپ کا سورٹین تھاؤن کا یہاں پہ بیڈیٹس ہو گیا ٹھیک ہے نا انٹری بتاؤ کیا ہوگا انٹری بتاؤ کیا ہوگا سر کیش ایسٹ ہے ایسٹ کا بڑھنا ڈیویٹ ہوگا تو کیش اکاؤنٹ آپ نے ڈیویٹ کیا کتنے سے جی آپ کا فپٹی سکس تھاؤن فپٹی سکھ تھاؤن بچے بیڈیٹس ہو گیا تو بیڈیٹس ہونا بھی آپ یہاں پہ ڈیویٹ کریں گے کتنے سے فورٹین تھاؤن ہے ہے نا ایکسپین سے بڑھنا ڈیویٹ ہو گا اور ڈیٹرز کا اماؤنٹ آپ کو سیونٹی تھاؤن سے کم کر دینا ہے تو سیونٹی تھاؤن یہ آپ کا ہو گیا کیش اکاؤنٹ ڈیویٹیڈ بیڈیٹس کچھ بھی ہو جتنا ملا کیش بڑھ گیا ایسٹ سے ڈیویٹ کرو جو ڈوب گیا بیڈس ہو گیا اور کچھ باتیں کر لیں کچھ نئی باتیں اور بھی لے لیتے ہیں یہاں پہ پچھلی کلاس کا ریویجن ہے کچھ نئی نہیں میں لینگویج دکھا رہا ہوں کیا کیا لینگویج آپ کا یوز کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا کہتا ہے یہاں پہ تھرڈ میں تھرڈ میں میں کام کروں کیا تھرڈ کو نا اب میں نئے پوئنٹ کے ساتھ جوڑوں گا اور اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے کئی ورشوں کی باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہے کئی ورشوں کی باتیں سنو میری بات یہ لو آپ لیکھو میرے ساتھ ایکزامپل نمبر تھری اور اس پر بات ایسے کروں گا یہ رہا ہمارا مان لو فرس جنوری ٹو تھاؤنڈ ایٹین سے لے کر آپ کا تھرٹی فرس ڈیسمبر ٹو تھاؤنڈ ایٹین اور پر بچے اگلا ورش یہ ہے آپ کا جو فرس جنوری آپ کا ٹو تھاؤنڈ نائنٹین سے لے کر تھرٹی فرس ڈیسمبر ٹو تھاؤنڈ نائنٹین یہ دو ورش کی کہانی صرف دو ورش کی کہانی کیوں سنا رہے ہو آپ نے تو کہا تھا کہ ہم ایک سال کے کاؤنٹنگ کرتے ہیں ہم اچھے اکاؤنٹنگ ایک سال کا کرتے ہیں لیکن کچھ نام جو آئیں گے جو ہمیں دو تین سالوں سے جڑا ہوتا ہے اب ان کے بارے میں بھی چرچہ کرنے کے ریکوارمنٹ ہے اب ابھی آپ انٹری سمجھو ابھی زیادہ نہیں سمجھنا میں نے کہا تھا ای فور کر کے پرشان نہ ہونا نہ مجھے کرنا بس آپ انٹری کرو ابھی انٹری کرو میں سب محقہ دوں گا آپ سے باتیں کرنے کا پہلے آپ انٹری کرو یہاں پہ دیکھو کیا ہوا بات ہوتی پہلے آپ کا یہاں مان لو مطلب ڈیٹ یہاں لکھیں گے ہم لوگ یہ ڈیٹ کونسا ہے 15 جنوری 2018 لکھو یہاں پہ 15 جنوری 2018 کو کہتا ہے یہاں پہ کی فرم فرم سولڈ گوڈس گوڈس ٹو بتاؤ نیا نام کیا لکھو بتاؤ جر آپ یہاں پہ چلو لکھتا ہاں پہ ٹو بولو نا نیا نام کیا لکھو راہول کر دیتا ہوں راہول راہول ہے نا فرم سولڈ گوڈس ٹو راہول آپ کا فور روپیز کہتا ہے کہ ٹوانٹی تھاؤزن ہے نا نام بولے کچھ آگے نہ پتا ہے تو ہم کیا مانیں گے on credit بولے یا نہ بولے میرے بچے بریکٹ ملک رہا ہوں اس کا مطلب کہ کریٹ پہ ہم نے سیل کیا تو 15 جنوری کو فرم نے کیا کیا گوڈ سولڈ کیا راہول کو ٹوانٹی تھاؤزن کا on credit basis یہ کب وہا تھا پندرہ تاریخ آپ کا پندرہ جنوری کو ٹھیک ہے نا پھر کہتا ہے دھیان سننا دھیان سننا کہتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ اب میں یہاں کی بات کر رہا ہوں مطلب ٹوانٹی تھ مان لو فروری ٹو تھاؤزن ایٹین یہاں کہتا ہے کہ فرم فرم ریسیفڈ ریسیفڈ روپیش ٹویلو تھاؤزن ان پاٹ سیٹلمنٹ 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 فرم فرم آپ کا کیا نام ہے جس کا راہول ملے بچے راہول سے پاٹ سیٹلمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے بیس میں سے بارہ ہزار کے ورلے میں ہم نے بارہ ہزار ریسیفڈ کر لیے ٹھیک ہے نا پھر کہتا ہے آپ کا یہاں پہ مان لو اس کے بعد یہ کب کی بات تھے ٹوانٹی تھ فروری کی ہے نا اب کہتا ہے یہاں پہ تھرٹی فرس جولائی کو تھرٹی فرس جولائی کو تھرٹی فرس جولائی لکھ رہا ہے یہاں پہ تھرٹی فرس جولائی ٹو تھاؤزن ایٹین کہتا ہے یہاں پہ تھرٹی فرس جولائی کو فرم فرم سوری کیا نام اس کا کیا نام تھا راہول کہتا ہے کہ راہل became insolvent پھر سے وہی ہوا پھر سے insolvent ہو گیا کہتا ہے کہ and 70% of amount 70% of amount could be could be could be recovered could be recovered as final dividend یا as final dividend کہہ دے final settlement کہہ دے first and final کہہ دے meaning same آپ کا ہے میرے بچے 70% مل گیا یعنی کہ باقی ڈوب گیا چلو میں پہلے اس 3 دن کی انٹری دکھاؤں ہولے ہولے دھیان سے میری بات سونیں گے جلواجی کچھ بھی نہیں ہے دماغ میں کچھ نہیں چلے گا آپ کا من اور آپ کا دماغ دونوں گنگا کی طرف پویتر ہیں میرے بچے آپ بھول جاؤ کہ کوئی غلط چیز ایسی ہے جو آپ کے دماغ میں آ رہی ہیں یا آتی ہیں دنیا میں کوئی نہیں ہے میں کتنی بار کہہ چکا ہوں دنیا میں کوئی نہیں ہے صرف ایک ہی انسان آپ کے لئے کھڑا پڑا ہے جس کا نام ہے سنتوش سر اور دنیا میں کوئی نہیں ہے سر آپ نا آپ جب ایسے مدولو سر میرے مابا بھی تو ہیں سر میرے بھائی بہن تو ہیں ارے ہے نا بٹھ آج نہیں اس ایک گھنٹے میں nailed جھگٹے رہتے ہیں آپ کو پیار کرتے ہیں آپ کو کچھ بھی کرتے ہیں ان کے بار میں بھول جاؤ نہیں ہی لیا یاد کرنا کسی کے بارے میں یہ جو ایک گھنٹہ آپ میرے ساتھ جو گجارتے ہونا یہاں پہ صرف ایک گھنٹے کے بارے کرتا ہوں کہ سب آپ کے لئے سنتوش سر ہیں اور کوئی نہیں ہے آپ بس اس ایک گھنٹے کے لئے بھول جاؤ آپ پاپا ممی کو مت بول دینا کہ سر نے بولا بولنے کے لیے وہ مجھ پر کیس کر دیں گے ارے میں صرف مند سے کہتا ہوں مند سے کہ ایک گھنٹے کے لیے بھول جاؤنا آو جوڑا دیکھو میں کتنی اچھی باتیں کروں گا دیکھو نا آپ کو مجھا آئے گا سچی بتا رہو قسم سے یہ تین دن کی مجھے انٹری آپ کو دکھانا ہے آو سولوشن میں پہلے میں آپ کو فیپٹینٹھ جنوری ٹو تھاؤجن ایٹین کی انٹری کو میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے ہم اس دن کی انٹری دکھائیں گے سنو جوڑا اگر فرم نے گھٹ سولڈ کیا رہول کو تو مرے بچے رہول جو ہمارا ڈیٹر ہے ہم اس کو بڑھائیں گے تھوڑا سی سپیٹ بڑھاؤں گا آپ کو بھی سپیٹ بڑھانا ہی پڑے گا سوچنے کا ڈیٹر ایسٹس بڑھنا ڈیویٹ ہوگا تو رہول کو ڈیویٹ کیا اور مرے بچے ہمیں سیلز کو ریکارڈ کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے گوڈز بیچا ہے گوڈز کے بیچنا سیلز کے نام پر ریکارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے پندہ تاریک انٹری ہوگی آو جو رہا اب ٹونٹی ایتھ آپ کا فیروری کو کیا ہوا تھا ٹو تھاؤجن ایٹین میں ہم اس کی انٹری پاس کر لیں دیکھو نا فرم ریسیوڈ ٹویل تھاؤجن ان پارٹ سیٹلمنٹ آپ جانتے ہیں پارٹ سیٹلمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنا ریسیوڈ کیا وہ آپ کا کیش بڑھ جائے گا اور پارٹ کا مطلب کہ جتنا پیسہ آیا اتنے سے ہی رہول کا اکاؤنٹ کم کیا جائے گا رہول جو ہمارا ڈیٹر ہے وہ آپ کا ٹویل تھاؤجن سے ہی کم ہوگا تو مرے بچے پارٹ کا مطلب کیا جی کہ آپ نے ٹویل تھاؤجن سے رہول کو کم کر دیا ٹویل تھاؤجن کیش ریسیوڈ کر لیا مجھے کوئی بتائے گا یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہاں دیکھو ٹویل تھاؤجن میں سے ٹویل تھاؤجن کا نام ہم نے رہول کو ہٹا دیا ٹویل تھاؤجن جو ہم نے ڈیویڈ کیا تھا کبھی بڑھایا تھا اس میں ٹویل تھاؤجن ہمیں مل گیا رہول کا پیلس ابھی اور کتنا بچ گیا بولو بولو سر ایٹ تھاؤجن ایٹ نا ارے ٹویل تھاؤجن جو ہمیں اور کتنا لینا تھا ایٹ تھاؤجن ایٹ تھاؤجن لینا تھا ہم نے بچے لیکن بہت کچھ ہو گیا تھرٹی فرس جولائی کو تھرٹی فرس جولائی ٹو تھاؤجن جب ہم آج یعنی کہ تھرٹی فرس جولائی کو رہول سے پیسہ مانگنے گئے کتنا مانگنے گئے ہوں گے ایٹ تھاؤجن کیونکہ باقی تو دے چکا ہے وہ بدماش انسولوینت ہو گیا جب انسولوینت ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ رہول جو ہمارا ڈیٹر ہے رہول جو ہمارا ڈیٹر ہے میرے بچے اس کے نام کو میں اب منس کر دوں گا ہٹا دوں گا ہٹا دوں گا کتنے سے پورے ایٹ تھاؤجن سے کیونکہ جتنا پیسہ بچ گیا تھا اور لینا اب رہول ہمیں رہول کو ہٹا دینا ہوگا ایٹ تھاؤجن سے میں ہٹا دوں گا ہٹا دوں گا لیکن جب بتا ایٹ تھاؤجن سے رہول کو ہٹا ہوں گا لیکن راہول سے cash ہمیں کتنا ملے گا سر 70% 8000 کا بتاؤ 70% کتنا ہوتا ہے 5600 اتنا مل جائے گا اچھے بتاؤ 8000 میں اتنا مل گیا تو کتنا ڈوب گیا سر باقی کا amount کیا نام دیں گے اس کو batteries کا کتنا amount ہو جائے گا 1400 کا sorry 2400 کا یہ ڈوب گیا batteries آپ کا ہو گیا expense آپ کا ہو گیا entry بناو اس کا entry یہ سمجھانے کے لیے اب اس کو entry میں cash بڑھ رہا ہے آپ جانتے ہو کہ cash بڑھنا آپ کا debit ہوگا cash account debited کتنا آگیا 56 نیٹ آپ بتاؤ batteries کتنا ہو گیا batteries آپ کا کتنا ہو گیا batteries کتنا آپ کا ہو گیا تو صرف batteries ہو گیا 2400 اور سنو نا سنو نا آپ کا جو راحول ہے آپ کا جو راحول ہے بتاؤ راحول جو نام ہے وہ کتنے سر جائے گا آپ کا 8000 تو راحول جو آپ کا data ہے میرے بچے وہ 8000 سا ہٹا دو گے entry ہماری complete ہو جائے گی جتنا ہمارے پاس cash آیا cash کو بڑھاؤ ڈوب گیا کہہ دو batteries ہے اور راحول جو ہمارے book میں 8000 اس کے نام کو ہٹا دیں گے میں کچھ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میرا مقصد یہ تین entries سمجھانا نہیں تھا میرے بچے یہ entries تو میں آپ کو پچھلی کلاس میں بھی سمجھا چکا ہوں میں کچھ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو بہت کم بچوں کو پتا ہوتا ہے ان کم بچوں میں آپ ضرور ہوئے گے جس کو پتا ہوگا تیرا سنو دھیان سے نجر یہاں نجر یہاں میں تھوڑا اور صاف کر دوں کیا میں ان کو بھی صاف کرتا ہوں اب آپ کو کلاکاری accounting is an art accounting ایک کلا ہے off recording میرے بچے ایک کلا ہے recording کا وہی recording میں آپ کو سکھا رہا ہوں ابھی recording آپ کو سکھا رہا ہوں کہ یہ کلاکاری کیسے دکھائی جاتی ہے نجر یہاں یہ دیکھو آپ یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہاں دیکھو میرے ساتھ یہاں دیکھو گے جب آپ بتاؤ راہول کو ہم نے ڈیویڈ کتنے سے کیا تھا ٹونٹی تھاؤزن میرے بچے راہول کو ہم نے ٹونٹی تھاؤزن سے ڈیویڈ کیا تھا اور دیکھو بعد میں ہم نے ٹویلو تھاؤزن آپ کو کریڈ کر دیا اور پھر اور ایٹ سے پھر کم کر دیا تو ٹونٹی اور ٹونٹی کتنا پورا ہو گیا ختم ہو گیا راہول سے جو ہماری رشتیداری تھی میرے بچے وہ آپ کا ختم ہو چکا ہے جتنا ہم نے آپ کو اکاؤنٹس میں بڑھایا تھا اتنے سے ہم نے کم بھی کر دیا ٹونٹی میں ایک بار آپ ٹویل تھاؤزن دیئے تھے تو آپ کے اکاؤنٹ کو ہم نے ٹویل تھاؤزن اسے کم کر دیا پھر آپ نے ایک تھاؤزن سے جو ہساب ہو گیا جو ملا جو ڈو گیا ہم نے آپ کا اکاؤنٹ ختم کر دیا اکاؤنٹ ختم کر دیا اور اکاؤنٹ ختم کر دیا رشتے ختم ہو گیا رشتے ختم ہو گیا میرے بچے مجھے سبھے تینیں انٹری دیکھ کے بتاؤ کہ کیا اب راہول کا نام آپ کے بک میں دکھ رہا ہے کیا کیا راہول کا نام بک میں دکھ رہا کیا نہیں سر نہیں اب نام نہیں دکھ رہا ہے نام کو سر ہم نے مٹا دیا ہم نے مٹا دیا سر اس سے رشتے ہم نے ختم کر لیا کیونکہ وہ آدمی انسولونٹ ہو چکا ہے تو جو پیسہ مل گیا ٹھیک ہے جو نہیں ملا بیڈٹس کو لکھے ہم نے اس کا کاؤنٹس کو کلوج کر دیا وہ ختم ہو گیا ٹھیک بولا آپ نے بچے آپ پتہ کیا ہوا میں نیا ورڈ آپ کو دینا چاہتا ہوں جب سننا دھیان سے یہ بات 2018 کی تھی اب کیا کہتا ہے کہ 2019 میں یہاں پہ آپ کا مان لو آپ کا 28 نومبر 2019 میں یہاں دکھاؤں گا اس کے بعد آپ ہی تیسری انٹری کے بعد لکھ دینا اور میں یہاں پہ آپ کو ادھر لکھ دیتا ہوں جہاں بھی 28 نومبر 2019 کو کیا ہوا سنو کیا ہوا ایک عجیب سی بات ہونے والی ہے لیکن پہلے میں پوری کہانی سمجھا دوں کہ اس ورش میں کیا ہوا تھا دہان دینا میں سچ بتا رہا ہوں میں اس ورش میں اس کمپنی سپرم کے ساتھ تھا راہول ایک بہت اچھا انسان مطلب اس کی اچھائی اتنی ساری ہیں کہ آپ ان کے سامنے ٹک بھی نہیں سکتے اگر میں کیچڑ بھی راہول کو پر فیٹتا نا بچے اس طریقے سے تو پویتر پانی بن کے نیچے گرتا گنگا گجل بن کے گرتا اتنا اچھا انسان تھا یہ بات بتا رہا ہوں میں پندر تاریک ہوں بہت پیارا انسان اس کی اچھائیاں آپ اور ہم کیا کریں گے یہ بہت پیارا انسان تھا یہ سچائی بتا رہا ہوں جیسے جیسے سمیں گجرا آپ کا آیا 20 تاریک 20 تاریک تک بھی یہ بہت اچھا انسان تھا پیمنٹ کیا لیکن مرے بچے اچھے انسان ہونا اور سولمنٹ ہونا مطلب آپ کی استطیق پیسے والی ٹھیک ہونا دو الگ الگ باتیں ہوا کہ مرے بچے اس ڈیوریشن میں کیا ہوا باکہ ان کے یہ جہاں پہ کام کرتے تھے وہاں پہ عجیب گھٹنا ہے گھٹی اور یہ آدمی کو کام سے نکال دیا گیا کئی ریجن رہوں گے ہو سکتا ہے میں اس نہیں جانا چاہتا یہ آدمی کو کام سے نکال دیا گیا اچھے انسان ہونے کے باوجود ان کی استطیق خراب ہو گئی اور جب آپ پیسہ مانگنے گئے راہول سے تو راہول اس دن پیسہ پے نہیں کر پایا 31 جولائی کو اور پھر آپ نے اس پہ کوٹ میں کیس کر دیا وہ انسولمنٹ ہو گیا اور کوٹ نے آپ کو کہا کہ 56 نیر آپ کو ملے گا اتنا ڈوب گیا اب راہول سر رشتے ختم کر دیا راہول سر رشتے میں بچہ فرم نے اس دن پہ 31 جولائی کو راہول کو کہا ہوگا آج کے بعد اپنا چہرہ مد دکھانا ہم نے تمہیں اچھا سمجھا تھا لیکن تم تو وشواف گھاتی نکلے تم نے تو غلط کام کیا غلط کام کیا بچے یہ ساری بات ہوگی راہول چلا گیا لیکن راہول کے مند میں ٹیس مادے ہی تھی اس کو دکھ تھا کیا اور میں اتنا اچھا انسان ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے نیجر میں بورا کیسے بن گیا وہ اس ٹیس کو ختم کرنا چاہتا تھا وہ گیا بچے وہ گیا اور محنت کیا بہت محنت کیا اور محنت کر کے پھر سے اپنے آپ کو سٹینڈ کر لیا اس کی سٹیتی اچھی ہو گئی میں نے پچھلی کلاس میں کہانی سنایا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ کو فرسٹ این فائنل ڈیویڈن اگر ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے جس کے نام کو آپ نے بیٹڈ سلک کے کلوچ کر دیا اگر کل کو اس کی سٹیتی اچھی ہو جاتی ہے تو آپ ان سے دوبارہ پیسہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ہمارے کانون کے مطابق کانون کہتا ہے بھئیہ آج کی سٹیتی کے مطابق جو آپ کو پیسہ مل گیا جو نہیں ملا وہ ختم ہو گیا اب وہ آگے آپ کو کبھی نہیں ملے گا کل کو راہول کی سٹی اچھی ہو جاتی ہے وہ کما لیتا ہے تو بھی آپ پیسہ اس سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ایسا ہمارے دیش کا کانون بولتا ہے میرے بچے ایسا بولتا ہے کانون بات سمیماری سرہاں سر لیکن دیکھو اب ہوا کیا نہیں مانگ سکتا میں جانتا ہوں نہیں مانگ سکتا لیکن جب راہول جو تھا بچے یہ جب آپ کا گیا سٹرگل کیا بہت کیا اور یہاں تک بڑا آدمی بن چکا ہے خوب سارے پیسے کما لیا تو بیس تاریخ کو راہول میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو جی جو پیسہ آپ کا میں نے ڈبا دیا تھا لو میں وہ پیسہ آپ کو دینے کو تیار ہوں لو میں آپ کو پیسہ دینے کو تیار ہوں آپ لے لو پیسہ کیا فرم ہو پیسہ مانگ سکتی ہے نہیں مانگ سکتی کیوں کیونکہ راہول کا کاؤنس کلوج ہو چکا ہے لیکن اگر راہول کی سٹی اچھی ہو جاتی ہے اس کا من ساپ ہے اگر وہ بہت اچھا انسان ہے تو پکا اپنا کرج اتارے گا اور وہ آ کر آج کیا ہوا یہاں پہ لکھو ٹوئنٹی ایت کو لکھیں گے آپ یہاں پہ لکھنا فرم فرم ریسیفڈ ریسیفڈ فرم ریسیفڈ کتنا جی روپیز ٹوئنٹی فورند فرم فرم راہول فرم راہول ویچ ہیڈ ویچ ہیڈ ریٹن آف ویچ ہیڈ ریٹن آف مطلب جو دکھا دیئے تھے ریٹن آف ایج بیر ڈیپٹ ایج بیر ڈیپٹ in پریویس یئر پریویس یئر پچھلے اس ورشوں میں کوئی بھی ورش چاہے وہ 2018 ہو 17 ہو 16 ہو جس کو آپ نے رائٹ آف کر دیا تھا ایج بیڈ اپ کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ نے بیڈ اٹس مان لیا تھا جس کو آپ نے بیڈ اٹس مان لیا تھا اور اکاؤنٹس کلوج کر دیا تھا اگر وہ پیسہ اس سال آپ کو ریکاورڈ ہو جاتا ہے اگر اس پیسے کے آپ کی ریکاوری ہو جاتی ہے تو مرے بچے یہاں دیکھو کیا ہوگا فرم نے کیا ریسیب کیا ہوگا سر کیش ریسیب کیا ہوگا کیش کتنا ریسیب کیا ہوگا 2400 مرے بچے کیش آپ کا ایسٹ ہوتا ہے اور فرم کے پاس کیش بڑھ گیا یعنی کی ایسٹ بڑھ گیا آ گیا کیش یہ دیکھو میں آپ کو دکھاؤں یہ کیش آ گیا یہ دیکھو 24 روپے جو ہمارا پہلے وہ راہو لے کے دبا گیا تھا آج ہمارے ہاتھ میں پیسہ دے کے چلا گیا لیکن جب پیسہ آیا تو اکاؤنٹس پوچھے گا کہ یہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آئیں جنہا یہ بتاؤ مرے بچے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیسہ مجھے راہول نے دیا ہے میں راہول کا نام نہیں لے سکتا کیوں نہیں لے سکتا کیونکہ راہول کے اکاؤنٹس کو میں کلوج کر چکا ہوں اب میں راہول کا نام نہیں لے سکتا مرے بچے اللاؤڈ نہیں ہے کیونکہ جس کا اکاؤنٹس کلوج کر چکے ہو اس سے پیسہ مانگنے کا رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو میں جب پیسہ میرے پاس آیا میں راہل نام یہاں پہ منشن نہیں کر سکتا تو پھر کیا کروں میں کیا کروں جانا بتاؤ تو ہمارے اکاؤنٹس نے کہا ہے کہ دیکھو جی آپ اس کو راہل سے آئے وہ پیسہ مت کہنا آپ کہنا کہ یہ آپ کا الگ سے انکم ہو گیا یہ انکم ہو گیا ہم انکم کیوں مان لیں کیونکہ جس اماؤنٹ کو کبھی ایکسپینس دکھایا تھا جس اماؤنٹ کو ایکسپینس دکھایا تھا اگر اس کی ریکاوری ہو جائے گی تو پہلے آپ نے اس کو ایکسپینس مانا تھا اب اس کو اپنا انکم مان لوں تو مرے بچے میں کیا کروں گا دول انٹری سسٹم میں جو پیسہ آیا ہے مجھے اس کو آنے کے ریجن کو کیا بولنا ہوگا جی ایک انکم کہنا ہوگا انکم کتنے سے چوبیس روپے سے اور اس انکم کا نام دیا گیا ہے ہمارے اکاؤنٹس میں بیڈ ڈیٹس بیڈ ڈیٹس ریکاورڈ بیڈ ڈیٹس ریکاورڈ اکاؤنٹ میرے بچے یہ نام دینا پڑے گا اس انکم کو سر کوئی نام اور نہیں دے سکتے اکاؤنٹنگ is an art of recording اکاؤنٹنگ کے کلاہ ہے ریکاورڈ کرنے کا ٹرانجکشن کو تو ریکاورڈنگ میں ہمیں اکاؤنٹس نے کہا ہے کہ جو پہلے کبھی ڈوب گیا تھا اگر وہ پیسہ اس ورش میں آپ کا ریکاورڈ ہو جاتا ہے تو جس ورش میں ریکاورڈ ہوگا ہم اس کو بیڈ ڈیٹس ریکاورڈ کے نام سے جانیں گے یہ ہمارا انکم ہے اور انکم ہمارا بڑھ رہا ہے بتاؤ انٹری کیا بنے گی تو میرے بچے کیش بڑھ گیا ایسٹس بڑھ گیا ایسٹس بڑھ گیا ایسٹس بڑھنا ڈیویڈ تو انٹری میں کیا کریں گے کیش اکاؤنٹ کو آپ ڈیویڈ کریں گے کتنے سے جی 2400 سے 24 سے اور میرے بچے جینا بتاؤ ہم اس انکم کا نام کیا لکھیں گے تو سر آپ نام لکھیں گے بیڈ ڈیٹس بیڈ ڈیٹس ریکاورڈ اکاؤنٹ بیڈ ڈیٹس ریکاورڈ اکاؤنٹ یہ اماؤنٹ کتنا آپ کا ہو گیا 2400 لیجیے بات ختم ہو گی کیش ہمارے پاس آیا ہے کیش ہمارے پاس آیا ہے ہم نے اس کا نام کیا دیا بیڈ ڈیٹس ریکاورڈ آپ کا تو انٹری ہماری کمپلیٹ ہو گئی آپ کا کیشٹ ہو گیا یاد رکھنا آپ یہاں پہ یہاں پہ راحول کا نام یا ڈیٹر کا نام نہیں لیکھ سکتے کیونکہ اس کا اکاؤنٹ کنفرمڈ ہے کہ پہلے کلوڈ کر دیا گیا ہوگا تو اکاؤنٹس کو کلوڈ کرنے کے بعد ریپیٹ کر رہا ہوں اکاؤنٹس کو کلوڈ کرنے کے بعد کبھی بھی پیسہ اگر ملے اس ورش میں ہی کیوں نہ مل جائے جیسے کہ یہاں دیکھو اگر اکتیس جولائی کے بعد مان لو تیس سپٹمبر کو سپٹمبر میں یہ پیسہ ملتا تو بھی میں یہی انٹری پاس کرتا کیونکہ جب میں اکاؤنٹس آپ کا کلوڈ کر چکا ہوں اس کے ایک دن کے بعد بھی پیسہ اگر ملے گا تو ہمیں بیڈرس ریکاورڈ کے نام سے دکھانا ہے کوئی دنیا والے پوچھ دے کے بیڈرس ریکاورڈ انکم کیوں مانا تو آپ کہنا کہ اکاؤنٹس کہتا ہے کہ جس کو کبھی ایکسپنس مان چکے ہو اور اگر مان لو وہ آپ کو کل کو پیسہ مل جاتا ہے تو آپ اس کو انکم ہی ٹریٹ کریں گے ٹھیک ہے ایکشلی اتنا جو بڑا میں نے سکتر کھڑا کیا میرے بچے صرف بیڈرس ریکاورڈ کو ہی سمجھانے کے لئے اور کچھ اس میں ہے نہیں جو آپ کو نہیں آتا ہے تو آج بیڈرس ریکاورڈ کو تھوڑا اور ایک انٹری سے سیکھیں ملوگ میں بھول گیا اگزامپل نمبر شاید ون تھا یہ اگزامپل نمبر پتہ نہیں کون سا تھا چلو کوئی بات اگزامپل لیکھو تو نمبر آپ خود لکھ دینا یہاں پہ کہتا ہے کہ بیڈرس ریکاورڈ بیڈرس ریکاورڈ بس اتنا بول دے بیڈرس ریکاورڈ روپیز فورٹی تھاؤزن ہے نا بتاو انٹری کیا ہوگا کوئی نہیں ہم کیا مانیں گے ایک تو کیش آیا سر کیش کہاں لکھا کیا آیا ہے ریکاوری تو کیشی ہوگا کیوں سر بینک میں بھی تو آ سکتا ہے پیسہ ہاں جب بینک میں آیا تو کہہ دے گا کہ بھیا پیسہ بینک میں آیا ہے نہ بتایا تو سب کچھ کیش نمان لینا ٹھیک ہے نا کوئی دیکت نہیں ہے کیش بڑھ گیا اور انکم کا نام کیا بتائیں گے بیڈرس ریکاورڈ بیڈرس ریکاورڈ کتنے کہا جی فورٹی تھاؤزن کا پولی انٹری کیا بنے گا تو کیش آپ کا ایسٹ ہے بڑھنا ڈیویٹ تو کیش کو آپ فورٹی تھاؤزن سے بڑھا دیں گے اور آپ یہاں پہ انکم کو بڑھائیں گے انکم بڑھنا کریٹ ہوتا ہے تو بیڈرس ریکاورڈ اکاونٹ بیڈرس ریکاورڈ اکاونٹ انٹری کیتنا ہو گیا فورٹی تھاؤزن سے لو بات ختم ہوگی ختم ہوگی بات بہت بہت تفے باتیں آپ کو سمجھانا آپ کو سمجھانا اور اپنے کیا بولتے ہیں یہ سر کو پتھر سے ڈکرانا دونوں برابر ہے میرے بچے تو میں جتنی باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں سمجھنا کہ اتنی بار اپنے سر کو پتھر سے ڈکراتا ہوں سوچو میرا میرا دماغ جو میرا سر ہے وہ کیسا بن گیا ہوگا کیسا بن گیا ہوگا بہت تف ہے کونسپ سمجھنا اور کونسپ سمجھانا یہ دونوں ہی آسان کام نہیں ہے اگر آپ کونسپ سمجھ رہے ہیں تو آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ عام بچے ہو اگر یہ باتیں جو سمجھا رہو اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ آپ عام بچے ہو آپ تو وہ سپیشل انسان ہو جو اکے دو کے اس انڈیا میں انڈیا کا ورلڈ میں ہے بچے ورلڈ میں ہے میں تو موڈی جی کو کہوں گا میں ٹرمپ جی کو کہوں گا کہ آپ ان دو یہ جو بچے ہیں ان کو ان سے ہاتھ ملاو کیونکہ ان کے اندر بھی وہ شکت نہیں جو آپ کے اندر میں آپ اسپیشل بچے ہیں آپ اسپیشل ہیں آپ بہت اسپیشل ہیں آپ باتیں سمجھنے میں جانتا ہوں تو آپ کو بہت اسپیشل کہا جائے گا ٹھیک ہے یہ پرچہ جو میں نے پچھلی کلاس میں چھوڑا تھا میں اسی کی حساب سے دیکھ رہا ہوں مجھے کیا آپ کو سمجھانا ہے تو میں نے بیڈٹس کی باتیں آپ کو سمجھا دی ہیں پی ڈی ایف سے میری پی ڈی ایف سے پڑھنے میں آپ کو پرشانی ہو رہی ہے تو میری بچے اس ویڈیو میں جو نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں آپ ان پہ کال کر کے میری بک ہارڈ بک مگا سکتے ہیں 11 کلاس 12 کلاس اس بک کو میں نے بہت ہی بہتر طریقے سے ڈیجائن کیا ہے جتنے بھی امپورٹن کوشن پاسٹیر کوشن آئے ہیں یا آگے فیوچر میں بن سکتے ہیں سب کو میں نے کبر کیا ہے آپ کے جو ٹی ایس گروال جو آپ کے سکول میں چلتے ہیں ڈی کے گول جی کا بک چلتا ہے ان کے بھی جو اچھے اچھے کوشن مر بچے ان سارے کونسپ کو میں نے یہاں پہ کبر کیا ہوا ہے کیا تھیوری کیا پریکٹیکل جو بھی سیمپل پیپر آپ کے ایکزام کے ٹائم پہ آپ کو ریویجن کرنا ہے سٹڈی کرنا ہے each and every کونسپ تو آپ اس سے سٹڈی کیجئے اور بہت ہی نومنل چارج پہ آپ چاہے تو ان نمبر پہ کال کر کے اپنے گھر پہ بائی کوریر اس بک کو مانگا سکتے ہیں میری ٹیم آپ کے پاس اس بک کو پہنچانے کی جمہداری اٹھائے گی میرے بچے جو ریگولر کلاس آپ میرے چینل پہ دیکھ رہے ہیں یا آئی پہ دیکھ رہے ہیں یا پھر جو ریویجن لیکچر دیکھ رہے ہیں ان سب کو میں نے انہی بک سے سٹڈی کیا انہی بک سے پڑھا ہے ایکشلی آپ کو تو آپ پڑھیں اور انجوائے کریں لائف کو اور آپ دوسروں سے آگے رہیں all the best all the best بچے آج رہا ایک اور بھی ورٹ پہ ہم آپ کو ماسٹری کریں بیڈرز بھی ہو گیا رکاور بھی ہو گیا ایک اور ورٹ پہ ماسٹری کریں آپ کا آج کا جو ٹوپک ہمارا ہے لکھنگ آپ ہیڈنگ ڈالیں گے کون سیپٹ کون سیپٹ ریلیٹیڈ ٹو ریلیٹیڈ ٹو ڈسکاونٹ ڈسکاونٹ سر ڈسکاونٹ تو ہم نے آپ نے مجھے پہلے ہم نے بتا دی ہے پہلے آپ نے بتا دی ہے پچھلی کلاس میں ہاں بچیں تھوڑا سو اس کو اور اپگریڈ کروں گا تھوڑا سو اور اپگریڈ کروں گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ لکھیں میرے ساتھ لکھیں گے یہاں پہ ڈسکاونٹ دو طریقے ہوتے ہیں ایک آپ کا ہوتا ہے ٹریڈ ڈسکاونٹ ایک ہوتا ہے ٹریڈ ڈسکاونٹ میں اس کا زیادہ ڈیٹل نہیں بتاؤں گا اور ایک ہوتا ہے آپ کا ڈسکاونٹ اس کے اوپر میں نوٹ میں اکاؤنٹ ٹرمز میں آپ کو لکھائے ہوئے ہیں اور بہت پروپر طریقے سے میں سمجھایا ہوئے ہیں اکاؤنٹ ٹرمز کے اندر میں بہت پروپر طریقے ساری بات یہاں پہ اگزامپل نمبر بن کہتا ہے کہ مارکٹ پرائس مارکٹ پرائس یا ہم اس کو ایم آر پی کہہ دیں آپ کو پتا ہے ایم آر پی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایم آر پی کا مطلب ایم آر پی کا مطلب کیا ہوتا ہے میکسیمم میکسیمم ریٹیل پرائس ریٹیل پرائس ہے نا دیکھو جس گوٹس میں میں ڈیل کرتا ہوں اس کا ایم آر پی جو ہے میں نے رکھا ہوا ہے 50,000 مان لو جس چیزی میں میں ڈیل کرتا ہوں جس چیزی کو میں میرے شورو میں ایسی پڑے ہوئے ہیں ایسی بیچتا ہوں تو ایسی کا ایم آر پی کتنا ہے جی پچاس جار روپے ایم آر پی کتنا 50,000 آپ میرے دکان میں آئے بولے کہ سر آپ ایسی دو آپ نے کہا سر آپ ایسی دو ہم نے کہا کہ ایسی تو پچاس جار کا ایم آر پی لو دینے کو تیار ہوں آپ نے کہا کہ سر پچاس بنے لوں گا کچھ کم کرو پھر میرے اور آپ کے وشو میں بچے بارگیننگ شروع ہوا اور بارگیننگ شروع ہوا اور بارگیننگ ختم ہونے کے بعد جو پرائیس ڈیسائیڈ کیا گیا وہ پرائیس مان لو ڈیسائیڈ کیا گیا 40,000 مطلب آپ نے اور بارگیننگ کر لیا اور آپ کو سمان کتنے میں بیچا میں نے میں ساری بات اس کے لئے سمجھا رہا ہوں فرم کے لئے آپ ساری بات فرم کے انگل سے سمجھیں گے تو جس کا ایم آر پی 50,000 ہے جس کا ایم آر پی 50,000 ہے اس 50,000 کے سمان کو کتنے بیچا گئے آپ کا 40,000 کتنا چھوڑ دیا 10,000 میرے پچے سمان کا لینے کے ٹائم پہ جو ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے ہم اس کو کیا بولتے ہیں ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ٹریڈ کرتے سمیں لینڈن کرتے سمیں اور آپ کا دیکھو جڑا جو ایکشوال سیل جو ہوا ایکشوال سیل جو آپ کا ہوا ایکشوال سیل پرائس جس پہ سیل کیا گیا وہ کتنا ہوا آپ کا 40,000 ایم آر پی کتنا تھا 50 10,000 کا ڈسکاؤنٹ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ 40,000 سر ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اور بھی کچھ ہوتا ہے بہت فارے چیزیں یہ دیکھو آپ اگر مان لو میں ایک مارکر لیتا ہوں دکان سے تو مجھے ٹین روپیج کا ملتا ہے مان لو اگر میں دو لینے جاؤں گا تو کہتے ہیں ٹین اور ٹین ٹوانٹی وانا چل ایک روپیہ چھوڑ دیا 19 روپیج 19 روپی کتنا روپی چھوڑ دیا ایک روپیہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ میرے پچھے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کا مطلب کہ بارگیننگ کرتے سمیں یہ قوانٹی ڈسکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے بلک ایک پین لیا تو اتنا پچاس لیں گو تو کچھ کم کر دو جی کرتے ہیں نا تو ٹریڈ یعنی لیندین کرنے کے ٹائم پہ جو ڈسکاؤنٹ دیا جائے اس کو کیا بولیں گے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ تو مجھے دھیان رکھنا فرم نے جو 50,000 کا سمان تھا 10 کا ڈسکاؤنٹ دیا سیل کتنے میں کیا 40,000 کا سیل کیا اور کہتا ہے کہ مانو سیل کیا یہاں سنو 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 کیا ہوگا پچھے اکاؤنٹ کہتا ہے دھیان سنو اکاؤنٹ کہتا ہے کہ جو 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 ٹرانجکشن ہوا جو لیندین ہوا میرے اور آپ کے بیچ میں وہ باتاو لیندین کتنے روپے پہ ہوا کیا 50 پہ 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 پچھے کیونکہ 40 پہ ہوا ہے تو دھیان اکنا لکھیں کہ میرے ساتھ ایسے ہی جو first entry first entry entry for sale will be will be passed جو passed کیا جائے گا will be passed in the book in the book book میں وہ کہتا ہے کہ at rupes 40 thousand پہ پچھے first entry جو سیل کا ہوگا وہ 40 thousand سے ہوگا دھیان اکنا یہ جو mrp ہے اور یہ trade discount ہے اس کا پورے accountancy میں کہیں کوئی record نہیں ہوتا کیونکہ ہم پہلا financial transaction جو record کریں گے وہ اسی price پہ کریں جس پہ ہمارے بیچ میں لیندین ہوا ہے ایسا کیوں ہوتا کچھ لیجن ہے میں آگے بتاؤ گا تھوڑا ویٹ کرنا لیکن دھان نہ کیونکہ سیمپل سی بات ہے ہمارے بیچ میں جو لیندین آپ کا ہوا ہے میں نے سوان ہی ایک تو cash کو آپ بڑھائیں گے cash بتاؤ ہمارے پاس کتنے کا آگیا 40,000 اور جو آپ بتاؤ revenue یعنی sale کو بڑھائیں گے وہ کتنے سے کریں 40,000 میرے بچ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے لکھو یہاں پہ note لکھو note یہاں پہ آپ کے لیے لکھنا یہاں پہ کہ trade discount trade discount is not recorded in books of account in books of account at all بلکل record نہیں کرتے بریکٹ میں in whole account انسی میرے بچ پورے account انسی میں جب تک آپ اکاؤنٹ پڑھو گے تب تک آپ دیکھو گے کہ trade discount کوئی کام کا نہیں ہوتا کیونکہ جب پہلے جو lendin ہو 40 ہو تو 40 سی انٹری پاس کرتے ہیں آئے بات سمجھ میں سر ہاں سر یہ بات سمجھ میں آگی اگزامپل نمبر 1 تھا مجھے اگزامپل نمبر 2 دیکھانا آپ کو اپنی کوپی کر لو اس کی کوپی کر لو سر ہو گیا سر بتاؤ کیا کرنا چاہتے مجھے تھوڑا جگہ بنانا یہاں پہ مٹا کر مجھے یہاں پہ اگزامپل نمبر 2 آپ کو سمجھ جوڑا لکھی میرے ساتھ یہاں پہ اگزامپل نمبر 2 اگزامپل نمبر 2 میرے بچے کہتا ہے مانلو MRP MRP of goods جو گوڈز میں فرم ڈیل کر رہا اس کا MRP کہتا ہے 1 لیک اور اس 1 لیک میں کہتا ہے trade discount trade discount جو آپ مل گیا آپ کا 10 ہوجن کا تو بتاؤ جرا فرم نے سیل جو entry کر نا سیل پرائس کی کتنے سو گی 90 000 اس پر کہتا کہ آپ کا سیل پرائس جو ہے 9000 کا یہ کہتا ہے آپ کا اس کے بارے sold to ایسی لیکھو ڈیگرام میں پھر بات میں کوشن میں کروں کا تاکہ سو سو ٹو کہتا ہے آپ کا صوحن ہم نے صوحن کو کہ آپ 3 مہنے کے بعد ہمیں اس کا پیسا پی کر دینا آج مت پی کر دینا ٹھیک نا تو بتاؤ اس کے انٹری کیا ہوگی بتاؤ انٹری کیا ہوگی آپ جنرل انٹری شروع کریں گے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو ایسے لکھ بعد میں اس کو کوشن میں کریں گے پتاؤ سوہن کو سیل کیا سوہن ہمارا کیا بن گیا ڈیٹر ڈیٹر بن گیا جس پیسا لینا ہوتا موس کو ڈیٹر بولتے ہیں اور نام دیا تو نام لکھیں جی ایسٹس سوہن سوہن آن کریڈٹ بچھے دھیان دو جب ہم نے پہلی انٹری کیا تو اس انٹری میں ہم نے ٹریڈ ڈیسکاون کا ریکوارڈنگ نہیں کیا کیوں ریکوارڈنگ نہیں کیا کیونکہ ٹریڈ ڈیسکاون کبھی بھی آپ کے اکاونٹنسی کا جو انٹری ہوتا اس میں ریکوارڈ نہیں ہوتا جو پہلا لینڈن ہوتا نانٹی تھاؤن پہ نبی جار سے انٹری پاس کی جائے گی لینڈن آپ کا نانٹی سوہ تو نانٹی سنٹری پاس کیا گا یہ ہم نے انٹری کیا جی تو فرم نے کیا کیا گوڈز بیچنے کی کی کوئی ڈاؤوٹ اس کندر میں نئی سر تین مہین کام سمی روپیز 85,000 85,000 فرم سوہن اور آلاؤوٹ آلاؤوٹ ہم ہم کیش ڈسکاونٹ کیش ڈسکاونٹ یہ کیش ڈسکاونٹ ورڈ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی یو کیا تھا بچھے کیش ڈسکاونٹ میں کیش کو ڈال دو بریکٹ میں آلاؤوٹ ڈسکاونٹ آف روپیز 5,000 بہت دھیان سے میری بات سننا آری اکاونٹ انسی کہتا ہے کہ ٹریڈ ڈسکاونٹ جو ہے اس کا کوئی بھی ڈسکاونٹ میں ڈسکاونٹ نہیں ہوتا لیکن میرے بچھے کیش ڈسکاونٹ کا ہوتا ہے ہم نے پچھلی کلاس سے لے ابھی تک جتنے بھی ہم نے کوشن سول کی ہیں اور جہاں پر بھی ہم نے ڈسکاونٹ کا نام لکھا تھا ڈسکاونٹ وہ کیش ڈسکاونٹ تھا میں بچھے ٹریڈ ڈسکاونٹ جب ہوگا کوشن ساب ساب شبدوں میں بتائے گا کہ ٹریڈ ڈسکاونٹ ہے اگر وہ ٹریڈ پیمنٹ کردے گا کوئی ٹائملی پیمنٹ کردے گا تو اس کیس میں کچھ اس کو ڈسکاونٹ ڈیتے ہیں جس کو بولتے ہیں کیش ڈسکاونٹ کیوں نام دیا گیا جی کیونکہ پیمنٹ کے ٹائم پر کیش جو پیمنٹ کیا جاتا ہے پیمنٹ ریسیو کیا جاتا ہے اس ٹائم پر جو ڈسکاونٹ ملے گا اس کو کیش ڈسکاونٹ بولتے ہیں اور اس کیش ڈسکاونٹ کی ریکارڈن اکاؤنٹ میں ہوتی ہے دیکھو میں کیسے کروں گا ایس ہم پہلے کر چکے دوبارہ کرتے ہیں اب دیکھو فرم نے جدا بتاؤ فرم کے پاس کیش کتنا آیا 85,000 اس نے ڈسکاونٹ ہے میں اس کے نام کو ہٹا دوں گا میرے بچے ڈیٹر ہمارے assets ہوتے ہیں لنگ دو بریکٹ میں اور یہ آپ 90,000 سے ہٹا دیا جائے گا تو کیش آپ 85,000 آیا 5,000 کا ڈسکاونٹ ہو گیا اور ڈیٹر آپ 90,000 سے کم ہو جائے گا آپ سنو جلا دیکھو اس کی ہوگا کون سے ڈسکاونٹ کی بات کر رہے ہیں ملو کیش ڈسکاونٹ جو آپ early payment یا timely payment پہ دیتے ہیں اس کو اور سوہن جو ہمارا ڈیٹر بچے پہلے ڈیویٹ کیا تھا اب اسے کریڈ کر دیں گے کوئی بھی چیز اگر ڈیویٹ میں ہے اس کو ڈیویٹ ایسا کیوں کیونکہ جب ڈیویٹ ڈیویٹ آنٹ انٹری ہوتا ہی نہیں ڈیویٹ سو ج 코 ڈیویٹ جیز کام ڈیویٹ کرتے ہیں کار ڈیا ڈیویٹ ڈیویٹ بعد کس ڈیویٹ � کام میرا جنم ہی آپ کے لئے ہوا ہے آپ بلیو کرو میں اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ جلا بتاؤ تم نے اس پرچو پر کیوں جنم لیا تو میں میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لئے میں نے جنم لیا ہے ان کو مجھے صحیح جگہ پہنچانا ہے اور بس اسی کے لئے بھگوان نے میرا جنم دیا ہے ماف کیجے بھگوان نے جنم نہیں دیا میں تو خود ہی بھگوان ہوں میرا میرا جو یہ روپ ہے نا بچے جس روپ میں میں آیا ہوں اس دیش کے اندر میں اس دنیا کے اندر میں میں نے کہا تھا کہ پہل بڑا بھگوان تھا برمہ جی اور میں اس جنم میں آیا ہوں آپ کا کلیان کرنے کے لئے اکاؤنٹینسی کے اندر میں اکاؤنٹینسی چھوڑکے جو باقی ہے نا وہ سائنس والے وہ آرٹس والے وہ راکچے سے وہ راکچے سے بچے ہم جو ہے نا ماف کیجے کوئی سائنس والے بچے دیکھ رہا تو لیکن وہ راکچے سے ہم جو ہے کومرس والے یہی ہمیں بھگوان کا اتار ہے بچے ہم بھگوان کا اتار ہیں ہمیں اپنی کومنیٹی کو بڑھانا ہے جتنی بڑ ہماری کومنیٹی ہوگی دیش اتنا بڑا ہوگا اتنے طریقے سے کام اچھے ہوں گے دیش اور ایکنومیکل آپ کا ایکنومی اس کا سٹرونگ ہوگا اور ہمارا دیش شکتشالی ہو جائے گا سب سے آگے ہو جائے گا کومرس کومرس این کومرس بینہ پیسے کے کنٹریز زیرو ہے بینہ پیسے کے ڈاکٹر زیرو ہے ہر ایک کو پیسہ منج کرنے کے لئے انسان چاہیے اور منجمنٹ کون سکھاتا پیسے کا ہم سکھاتے ہیں کومرس والے بچے ہم سی اے س ہم سی اے سی اے سی جو آگے بنیں گے ہم کمپنی کو سمحا لیں گے ہم کنٹری کو سمحا لیں گے ہم دیش کو سمحا لیں گے ہم دنیا کے کسی اور بھی کونے میں جا کے وہاں کی کمپنی وہاں دیش کو سمحا لیں گے ہم کومرس کے بچے ہیں ہم کومرس کے بچے ہم کومرس کے بچے تو میں وہ انٹریز آپ کو میں لکھ کے کرا دوں اور آپ کو تھوڑا سٹرونگ کرا دوں تو آئی جرہ اسی پروسس میں ایک اگزامپل اگلا لکھیں گے آپ یہاں میرے ساتھ لکھی یہاں پہ لکھیں گا آپ کہتا ہے کہ پرچیج میں اگزامپل نمبر لکھنا بھول جگا ہوں کیا نمبر تھا اس لئے کوئی بات نہیں پرچیج گوڈس کہتا ہے کہ گوڈس ہم نے پرچیج کیا ہے فروم سنجیو اس پر سیل نہیں کہتا ہے کہ ہم نے پرچیج کیا ہے فروم سنجیو آف روپیج آف روپیج فورٹی تھاؤزن فورٹی تھاؤزن کا اٹ اٹ تین پرسنٹ ٹریڈ ڈسکاونٹ ٹریڈ ڈسکاونٹ ہے نا اٹ تین پرسنٹ ٹریڈ ڈسکاونٹ اٹ کہتا ہے کہ 5% 5% آپ کا کیش ڈسکاونٹ 5% کیش ڈسکاونٹ 5% کیش ڈسکاونٹ فل سٹوپ فل سٹوپ کہتا ہے آپ کا یہاں پہ کہ آپ اس کی اٹری پاس کرو کیش ڈسکاونٹ میں کچھ اور بھی ایک لائنے اس کو بھی لڑ دیتا ہوں کہتا ہے کہ پیڈ پیڈ اماؤنٹ جو اماؤنٹ پی کرنا تھا پیڈ اماؤنٹ ایڈ دو ایڈ دو ٹائم آف ایڈ دو ٹائم آف پرچیج ایڈ دو ٹائم آف پرچیج اٹسیلف اٹسیلف سر یہ کیا ہے میں بتاؤں گا تھوڑا سا سبر کریں آپ یہاں پہ یہ ہم انہیں ایک کام کروں کیا میں ایکزامپل نمبر جو بھی ہوگا اس میں پونٹ نمبر اے کر دو آپ اس کو پونٹ نمبر اے اب ب میں آئیے میں پورا لکھا دوں پہلے پھر بتاؤں گا آپ کو کہتا ہے آپ کو یہاں پہ لکھنا میں اس کو چھوڑتا ہوں یہ بدماش ہے میں دوسرے درکیس لکھاؤں گا لکھو ایک ایڈ درکیس لکھاؤں گا سولڈ گوڈز ٹو رام چرن مجھے ایسے نام اچھے لگتے ہیں آپ کا بھی نام کچھ ایسے لگنے کا مجھے من کرتا ہے بڈ کوئی بات نہیں سولڈ گوڈز ٹو رام چرن کہتا ہے کہ پہلےٓ بار ریوifiers 70,000 ڈب outright دوسرے ڈیسی ٹو trade discount trade discount trade discount and five percent cash discount cash discount amount 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 at the time of at the time of sale itself i mean when sale came in that time i received money i said that make entries you have to make entries in the book of form for me what do we do in the form of form so i will do the first solution first پہلے آپ کو بی کراؤں گا بی پھر میں اے میں آجاؤں گا کیونکہ میں نے سیل کی باتیں کو سمجھائی ہیں پہلے یہ سمجھ دو پھر اس کے دیکھ لیں گے آئی جرہ بی کی انٹری جرہ پتھاؤ جو گوٹس بیچا ہم نے رامچرن کو اس کا ایمار پی کتنا باتا رہا ہے ایمار پی کتنا ہے سیونٹی تھاؤزن ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہٹا دو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ بولی ہے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کا ریٹ کتنا ہے ٹین پرسنٹ تو آپ اس میں سیون تھاؤزن ہٹا دو یعنی کی میرے بچے سیل کی جو انٹری ہوگی وہ کتنا ہو جائے گا سکسٹی تھاؤزن ہم نے جو سیل کی انٹری کرنا ہے وہ اتنے سے کرنا ہے لیکن دھان دنا جب ہم نے سیل کیا جب ہم نے سیل کیا تو فائی پرسنٹ مطلب اتنا پیسہ دینا تھا ایسا کچھ ہوا ہوگا میں آپ کو بتاؤں ہم نے جب رام چرن کو گوٹس بیچا نا رام چرن کو تو کہا کہ ہم اتنے میں بیچیں گے لیکن کہا رام چرن کو کہ اگر پیسہ آپ آج کے آج دے دوگے آج کے آج مطلب دو تینی مینہ نہیں آج کے آج آگر دے دوگے تو ہم پانچ پرسنٹ کا اور آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیں گے جو کہ کیش ڈسکاؤنٹ ہوگا سوری سمجھ گے میرے بات میں نے کیا بتایا سر ہاں تب ہی تو کہہ رہا ہے یہ دکھو کہ آپ کا جو ریسیوڈ اماؤنٹ ایڈ دا ٹائم آف سیل سوری سیل ایڈ دا ٹائم آف سیل ایڈ سیل جب ہم نے سیل کیا نا اسی ٹائم پہ پیسہ ریسیوڈ کر لیا جب ہم نے سیل کیا ایڈ دا مومنٹ وہ آپ ریسیڈ دیت اماؤنٹ آپ کا اسی ٹائم پہ تو بولتا بتا آپ کیا کرو گے تو سنو جو رہا ہوا کیا یہ جو سکسٹی تھری تھاؤنٹ کا جو سیل کیا نا بچے ہم نے اس میں سے کیش ڈسکاؤنٹ بھی ہمیں دینا پڑا کیونکہ پیسہ ہم ریسیوڈ کر چکے ہم پیسہ ریسیوڈ کر چکے تو ہمیں دینا پڑا ہوگا فائی پرسنٹ سر یہ فائی پرسنٹ کتنے کا نکالا جائے گا میرے بچے اس کا سکسٹی تھری تھاؤنٹ کا ہمیشہ جس پہ سیل ہوا نا ایکچوال ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کے بعد اسی پہ کیش ڈسکاؤنٹ نکالا جائے گا تو جب آپ بتاؤ سکسٹی تھری تھاؤنٹ کا فائی پرسنٹ کتنا ہوتا ہے تو آپ بتاؤ سکسٹی تھری تھاؤنٹ کا فائی پرسنٹ کتنا ہوتا ہے سریعہ آ گیا تھری ون فائی جیرو مجھے بتاؤ نا سکسٹی تھاؤنٹ میں اگر اتنا کیش ڈسکاؤنٹ تو نیٹ جو آپ نے کیش ریسیوڈ کیا ہوگا جو پیسہ آپ نے ریسیب کیا ہوگا وہ کتنا ریسیب کیا ہوگا تو 63 میں اس کو ہٹاؤ اگر 63 تھا اس کو منس کر دیں تو 59850 یہ ہوا میرے بچے ہم اس کے انٹری کرنی ہے انٹری کرنا ہے دھیان سننا بہت سمپل ہے پرشان نہیں ہونا پہلے میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ کیا ہوگا مجھے بتا اس کو دیکھتے ہوئے کہ پہلے سیل یعنی کہ ریونیو کو بڑھانے کی انٹری ریونیو سیل کی انٹری آپ کتنے سے کرو گے ریونیو کتنا بڑھاؤ گے سر 63 اس میں سے اس کو اس کی انٹری نہیں ہوگی اس کی نہیں ہوگی نیٹ سیل پرائس ہم انٹری کرتے ہیں تو 63 تھاؤزن سے ہم سیل کو بڑھائیں گے ٹھیک ہے آپ مجھے بتاو آپ کیا رام چینل کے نام کو لکھو گے نہیں سر نہیں نام نہیں آگا کیونکہ کیش ابھی ریسیب کر لیا تو نام کیوں لکھوں سیدھے کیش بڑھاؤ کتنا کیش مل گیا 59850 اتنا کیش مل گیا اور جو کیش ڈسکاؤنٹ ہے مر بچے یہ تو ہمارا ایسٹ ہے اور آپ کا کیش ڈسکاؤنٹ یعنی کہ ڈسکاؤنٹ یہ تو ریکارڈ ہوگا اور یہ ڈسکاؤنٹ آپ کا ایکسپنس ہوتا ہے کیونکہ ایک بار جو آپ کا سیل کی انٹری کرنا ہے وہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ منس کرنے کے بعد ہمیشہ ہوگا اس سے انٹری آپ کا ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کے بعد اگر اس سے کم کچھ پیسہ ملے گا تو ہمیں ایکسپنس دکھانا پڑے گا ڈسکاؤنٹ 3150 اب اس کی انٹری کرتے ہیں اس کی انٹری کرتے ہیں تو بتاؤں انٹری کیا بنے گا کیش بڑھ رہا ہے ایسٹ بڑھ رہا ہے ڈیبیٹ کیجئے تو کیش اکاؤنٹ کو آپ ڈیبیٹ کریں گے 59850 سے ڈسکاؤنٹ بڑھ گیا ڈسکاؤنٹ بھی آپ کا ایکسپنس ہے تو ڈسکاؤنٹ آلاوٹ ہم نے آلاو کیا ڈسکاؤنٹ آلاوٹ آکاؤنٹ ڈیبیٹڈ فرم نے آلاو کیا ہے 3150 اور آپ کیا بولیں گے یہاں پر 2 سیلز آکاؤنٹ 2 سیلز آکاؤنٹ کتنا مر بچے 63000 ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کو منس کر کے سیل کی انٹری ہوگی اگر سیل پرائس سے کچھ بھی کم ملے گا بکاوز آب ڈسکاؤنٹ تو وہ کچھ ڈسکاؤنٹ مانا جائے گا اس کے انٹری کریں گے سوری انہی باتوں کو نوٹ کروپ میں لکھاؤں گا جہاں پر انٹری ختم ہوگیا مر بچے لکھیں نوٹ نوٹ آپ کے لیے اگزامنے لکھنا نمبر ون لکھنا انٹری فور سیل is پاسٹ ویت آپ کا ایم آر پی ایم آر پی لیس ٹری ڈسکاؤنٹ پہلی بات سیل کی انٹری کتنے سو گی کوئی پوچھے گا تو کہنے بھی ایم آر پی لیس ٹری ڈسکاؤنٹ یعنی کی آپ کا that is that is یہ کیا ہو گیا ایکچوال سیل پرائس ایکچوال سیل پرائس ٹھیک ہے نمبر ٹو نوٹ نمبر ٹو if اماؤنٹ ریسیف ریسیف is less than is less than actual سیل پرائس کما then it is called it is called cash discount cash discount cash discount full stop آگے لکھنا یہی پہ آگے اسی پوئنٹ میں cash discount is given یا is allowed is allowed to make early payment oblique timely payment جلدی payment کر دو یا timely payment کر دو اس لیم کیا کرتے ہیں یہ دکھاتے ہیں لکھنا اسی میں آگے cash discount cash discount is recorded recorded in books of account in books of account ٹھیک نا ایک پوئنٹ اور لکھیں گیا مجھے blue اچھنے لگ رہا میں black سے لکھوں گا third if percentage of cash discount and trade discount is given is given in question in question comma then firstly we apply percentage of trade discount percentage of trade discount discount to calculate to calculate to calculate actual sale price دہن دکھنا میں یہاں بھی آپ کو دکھایا جب دونوں percentage دی رہے گے پہلے آپ کو کیا کرنا جی trade discount اور پھر cash discount کے percentage کو آپ کو لگ لگانا ہے آپ please copy کر لیجے اس کو copy کر لو پوئنٹ نمبر ایک answer اب بتاؤ گا مجھے ایک اور کوشن کرا کے پہلے ماسٹری کرانا ہے آپ پہلے سکو ریکارڈ کر لو ایک اور کوشن کرا کے ماسٹری کر رہا ہوں اس کے پوئنٹ نمبر ایک کراؤں گا جیس آپ کام کے بی جتنا جگہ یہ دکھو ہم نے جتنا جگہ بی کلی 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 یہ جگہ یہ جگہ یہ جگہ اتنا ہی جگہ آپ ایک کلی بھی چھوڑ دو ایک کلی چھوڑ دو اور ایک پلے سی پونٹ لکھیں گے میرے ساتھ اس کو میٹاؤوں گا میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایک اینسر ابھی میں نہیں کراؤں گا پہلے میں تھوڑی میں مزید کر رہا ہوں پہلے پرچیج پہ کروں گا یہ لیکھیں گے میرے ساتھ ابھی یہ یاد اکھنا میں ریپیٹ کر رہا ہوں جتنا بی کا انسر تھا اتنا ایک انسر لے اس کے بعد لیکھیں گے پونٹ نیبر سی آپ پونٹ نیبر سی دیکھتو شاید یہ اچھا کوشن دے دیں چلو آج ایک اچھا کوشن ہے لکھنا سولڈ بات ابھی سولڈ والی کریں گے ہم لوگ گوٹس ٹو انیل انیل فور روپیس ٹونڈی تھاؤزن روپیس ٹونڈی تھاؤزن allowed him allowed him 10% trade discount trade discount and 10% cash discount 10% cash discount full stop ڈھیان سے آگے پڑھنا received کہتا ہے کہ received half of the amount half of amount amount in cash received half the amount in cash اور کہتا ہے آپ کا balance کاما دیکھے balance half half buy check buy check within within specified time دھیان سے specified جو ٹائم ہم نے ان کو allowed کیا تھا اس کے اندر انہوں نے پی کر دیا آدھا تو ابھی پی کر دیا جی اور آدھا کہتا ہے کہ جو ہم نے ٹائم ان کو دیا تھا اس کے اندر پی کر دیا مطلب سارے پیمنٹ ٹائم لی ہوئے ہیں میں نے لکھا تھا بچے کیش ڈسکاونٹ کیوں دیتے ہیں ٹو میک ارلی اور ٹائم لی پیمنٹ جو ٹائم لی پیمنٹ کرے گا اسی کو ہم کیش ڈسکاونٹ دیں گے کیونکہ سارا پیمنٹ ٹائم لی ہی تو ہو گیا آپ دیکھو یہ بھی آدھا پیمنٹ ابھی کبھی مل گیا اور آدھا بھی ٹائم کے اندر مل گیا تو سب پہ ہمیں کیش ڈسکاونٹ دینا پڑے گا دیکھو میں ورکنگ دکھا ہوں پہلے بتاؤ آپ کا ام آر پی کوشن کتنا بتا رہا ہے ام آر پی ٹوانڈی تھاؤسن اس میں بتائیے ٹریڈ ڈسکاونٹ کتنا آپ کا ہو گیا پہلے ٹریڈ ڈسکاونٹ میانس کرتے ہیں سر وہ کہتا ہے کہ ٹین پرسنٹ کی حساب سے یعنی کہ ٹو تھاؤسن ایچوال سیل پریس کتنا آپ کا ہو گیا سر ایٹین تھاؤسن ایٹین تھاؤسن مجھے بتاؤ ایٹین تھاؤسن اب جو ایٹین تھاؤسن آپ کا ہوا ہے اس میں سے سارا پیمنٹ ٹائم پہ ہو گیا کیا سر آدھا کیش میں ریسیب ہاف اماؤنٹ ان کیش اور بیلس بے چیک ویدن ستیسفائی ٹائم مطلب آدھا پیمنٹ کیش میں کر دیا آدھا پیمنٹ چیک میں کر دیا ٹائم کے اندر میں ٹائم کے اندر میں سب پہ کیش ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا تو اب ہمیں یہاں پہ کیش ڈسکاؤنٹ آلاو کرنا ہے وہ کتنا بتا رہا ہے ٹین پرسنٹ تو اس ایٹین تھاؤسن کا ہمیشہ اس پہ اپلائی کریں گے ٹین پرسنٹ یہ کتنا ہو گیا ایٹین ہنڈڈڈ چیک کرنا سب پہ آپ کا ہے یہاں پہ کون سا پونٹ تھا سر ہاں سر تو آپ کا یہاں پہ کیا ہو گیا ٹین ہنڈڈ کا مرے بچے یہ کتنا نکل کے آ گیا یہ سکسٹین تھاؤزن ٹو ہنڈڈ تو اس میں سے آپ نے آدھا پیمنٹ کیش میں لیا ہے اور آدھا پیمنٹ بینک کے تھو کیش بڑھ گیا آدھا بتاؤ کتنا ہو گیا سوری یہاں ٹھیک تو تھا ایٹ تھاؤزن ونڈڈڈ بینک یعنی کی چیک سے کتنا ہو گیا ایٹ تھاؤزن ونڈڈڈ ٹھیک ہے انٹری کرتے ہیں مجھے اس کو دیکھ کے بتائیے اس کو دیکھ کے بتائیے سیل کی انٹری کتنے سے ہوگی سیل جو ہمیں بڑھانا ہے وہ کتنے سے بڑھانا ہے سر ایٹین تھاؤزن ٹرے ڈسکاؤنڈ کے بعد مجھے بتاؤ آپ کے پاس کیش کتنا بڑھا ایٹی ونہ ہنڈڈڈ آپ بتاؤ بینک آپ کا کتنا بڑھا بینک ایٹی ونہ ہنڈڈڈ اور جو بتاؤ ڈسکاؤنڈ جو ڈسکاؤنڈ کیا گیا ڈسکاؤنڈ ڈسکاؤنڈ کون سا ٹرے ڈ نئی سر کیش ایٹین ہنڈڈ ٹھیک نا تو آج جو ہم اس کو انٹری بنائیں انٹری بنائیں بتاؤیں انٹری کیا بنے گا کیش بڑھ رہا ہے ایسس بڑھنا ڈیوٹ اب تو آپ پہچان سکتے ہیں بہت بڑے ہو چکے ہیں ایٹی ونہ ہنڈڈڈ بینک اکاؤنڈ ڈیوٹ بینک اکاؤنڈ ڈیوٹ ڈیوٹ ڈیسکاؤنڈ ڈسکاؤنڈ ڈیسکاؤنڈ ڈیوٹ ڈ Hyre ڈیوٹ ڈیوٹ ٹرے ڈسکاؤنڈ تھک گیا ہوں تھک گیا ہوں لیکن ابھی رکوں گا نہیں کیونکہ مجھے ایک اور بھی اچھا کوشن دیکھا وہ بھی کرا کے ہی چھوڑوں گا آپ پہلے اس کی کوپی کر لو سر ہو گیا تو میں ایک کام کرتا ہوں ب کو ہٹا دیتا ہوں اس کی کو ریکوارمنٹ نہیں رہی سی بھی میں نے سمجھائی دیا ریکوارمنٹ نہیں رہی میں آپ کو اب دی ایک پوئنٹ اور لکھوں گا وہ بھی سمجھ لو آپ دی پوئنٹ پروچھ رہا دی کیا بتا رہے ہیں اچھا مجھے لکھ رہے ہیں آپ کے گربال جی کی بوک ہے اسی سے لکھ رہا ہوں sold goods to ajay sold goods to ajay 4 روپیز 50,000 50,000 allowing allowing 5% cash discount and 10% trade discount and 10% trade discount کیا فرق پڑتا ہے نام کوئی بھی پہلے بعد میں ہو پہلے ہم trade discount ہی منس کرتے ہیں full stop آگے دھیان سے پڑھنا کہتا ہے کہ half of the payment half of the payment received received by check by check within within specified time اب وہ time کتنا specified ایک دین دو دین آج یہ نہیں بتا رہا ہم کیا مان لیں گے آج ہی آج ہی آج ہی مان لیں گے بچے date بتا تب بھگوان تھوڑی ہیں سپ مطلب یہ نکل کے آتا ہے کہ آپ دیکھو جو time پیریٹ دیا گیا تھا نہیں بتا رہا ہم آج ہی مان لیں گے سپ اس میں آدھا پیمنٹ آیا ہے سارا پیمنٹ نہیں آیا دیکھو میں کیا کروں گا working بتا ایمار پی کتنا بتا رہا ہے سر 50,000 آب اس میں پہلے ہم کیا منس کریں گے سر پہلے cash discount دیا تو منس کرو بدماش کہیں کا اب ہی سمجھایا تھا کہ پہلے trade discount منس ہوگا کتنا 10% یعنی کہ 5,000 اب سمجھایا تھا 45,000 یہ ہمارا ہو گیا actual sale price جسے میں entry پاس کرنا ہوتا ہے مجھے بتا کیا سارا پیمنٹ ٹائم میں آگیا کیا نہیں سب آدھا پیمنٹ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا کی within within specified time وہ نہ بتایا تو مان لے آج ہی ہے وہ کتنا ہے 50% اس کا مطلب 45 کا آدھا 22,500 ہے نا بچے تو یہی پیمنٹ time سے آیا ہے باقی کیا مان لیں گے جی on credit جس پیمنٹ ابھی نہیں آیا باد میں کرے گا کتنا ہو گیا باقی کا 50% یا نہیں کہ 22,500 مجھے سے بھی تنا بتاؤ مجھے سے بھی تنا بتاؤ کہ جو cash discount ملے گا to make early اور timely پیمنٹ کیا وہ discount پورے 45 پی ملے گا کیا یا 22,500 پی ملے گا بولو نا پورے 45 پی یا 22,500 پی صرف 22,500 پی جو time کے اندر پی پی ملے گا اسی پہ ملے گا ملے گا ملے گا اسی پہ ملے گا اسی پہ ملے گا میرے بچے cash discount صرف 22,500 یعنی کی جو time کے اندر پی ملے گا اس پہ کتنا جی 5% بتاؤ یہ کتنا آئے گا 22,500 کا time پہ اگر آیا تو 22,500 کا 5% یہ آگیا آپ یہ آگیا 1,125 ٹھیک نا تو بتاؤ جو کی ہم نے cash کتنا ریسیب کیا ہوگا cash ہم نے ریسیب کتنا کیا ہوگا تو یہ ہو گیا 21,375 روپے 21,375 اب ہم اس کی entry کرنا ہے entry کرنا آپ پیش یہاں کوپی کر لو ہم اس کی entry دکھائیں گے تھوڑا سا دیماغ شاند کرتے جتنا بولوں ہم سوچ باتاؤ sale یعنی ki revenue کی entry کتنے سے ہوگی 45,000 جتنے پہ پہلی بار sale کیا جلا باتاؤ payment آپ کو جو ملا ہے سوری cash نہیں payment چیک سے ملائے نا cash نہیں آپ کا چیک ریسیوڈ ہے یعنی کی جو آپ کا بینک میں پیسہ بڑھے گا بینک جو آپ کا asset بڑھے گا وہ کتنے سے بڑھے گا 21375 اور آپ نے جو discount allowed کیا discount جو آپ نے allowed کیا ہے میرے بچے یعنی کی آپ کا expense وہ cash discount کتنا ہو گیا 1125 اور دیکھو نا دیکھو نا یہ پیسہ ابھی ہمیں اجائز سے لینا ہے ہمیں ابھی ہمارا اجائز یہاں پہ بن گیا ڈیٹر ڈیٹر ہو گیا جو ہمارا asset ہے جسے پیسہ لینا ہے کتنا جی 22,500 یہ ہو گیا اسی کو convert کرنا ہے کوئی بڑی بات نہیں آپ کے لئے میں بہت سمجھا چکا ہوں یہ دیکھو آپ assets کا بڑھنا debit expense کا بڑھنا بھی debit اور sell revenue کا بڑھنا credit کر لو entry آپ یہاں پہ bank بڑھاؤ کوئی بھی پہلے باد میں لکھ سکتے فرق نہیں پڑتا bank account debited کتنا 21375 discount allowed sorry expense debit کیجئے discount allowed debit 11 2125 آج ڈیٹر ہے assets بڑھنا debit تو آپ یہاں پہ آج کو بڑھائیں گے جو پیسہ بھی آپ سے لینا ہے 22,500 اور 2 sales account بتائیں sale کی entry 45 آپ check کر لو یہ 45 ہے یہ 45 ہے entry complete ہو گیا بات آپ کی یہاں پہ بن آئی بات سمجھ میں سر ہاں سر یہ تو سر بات سمجھ گئے یہ تو بات سمجھ گئے پھر بچے میں کلاس کو آج یہ ہی رکوں گا میں سیل کو لے کے بتایا ابھی ایک entry آپ کو نہیں بتایا ہے اگلی کلاس میں اس ڈس کاؤ کو میں پرچیج کے ساتھ جوڑوں گا اور ابھی ابھی میرا یہ پتہ نہیں آج کیا ہو جاتا ہے جب بھی میں چھتھا بناتا ہوں کہ مجھے اتنا target ہے آپ سے باتیں کرتے کرتے کب سمیں گجا جاتا مجھے پتہ نہیں چلتا اور یہ چھتھا ایسی رہ جاتا ہے ابھی باتیں اور ہو نہیں ہے اگلی کلاس میں باتیں کروں گا آپ کو سمجھاؤں گا آپ کو چندہ نہیں کرنا بس ابھی کوئی پک کو refer نہیں کرنا بس چتنا کرا سمجھے نیکس کلاس میں اس کو کلاس کو آگے بڑھائیں گے تب تک آپ سب کو بائی بائی ڈاٹا بائی ڈاٹا بائی ڈاٹا تینک بچوں ہلو بچوں کیسے آپ ریگولر کلاس ریویجن لیکچرز اور جتنے بھی میرے ٹیسٹ ہیں آپ بہت اچھی طریقے سٹیمٹ کر رہے اور آگے بڑھ رہے لیکن میرا سپنا صرف اور صرف آپ کو ہی پڑھانا نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ انڈیا کا ایک بچہ جو کامرس کے اندر میں ہے جو کامرس کو سلک کیا ہے یا جو چوش کرنے والا ہے وہ صرف سنتوش سر کے اکاؤنٹس کو پڑھے سچ بولا میں کھل کے بولا ہوں یہ میرا سپنا ہے اور اس سپنے کو میرا بچے میں اکیلا پورا نہیں کر سکتا جو quality education ہمارے بچوں کو چاہیے element class tool class میں even at zero cost آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی charge آپ سے نہیں لے رہا یہ zero cost میں اگر دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے تو اس کی جیمہداری مجھے اپنے ساتھ ساتھ مجھے اپنے بچوں یعنی آپ پہ shift کرنے پڑے گی اور آپ کو بھی جیمہداری اٹھانے پڑے آپ کے جتنے بھی friends ہیں میں نہیں جانتا کیسے لیکن سب کے پاس یہ بات پہنچانا پڑے گا سنتوش سر کی classes بلکل free ہے آپ ان کو پڑھیں اور پڑھ کے exam کو proper طریقے سے دیں کسی بھی tuition کے requirement نہیں ہے ایک concept کو ایک ایک practical کو میں cover کے آپ اس بات کو جانتے ہیں آگے کا بیڑا آپ کو اٹھانا پڑے گا انڈیا میں جتنے بھی commerce کے بچے ان کو بتانا ہوگا کہ آپ سنتوش سر کے گا یہ کرنا پڑے گا مرے بچے all the best thank you